ہمارے ہندی کے شکشک ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے تو علنگکاروں کی چرچہ ہوتی تھی اس میں ایک علنگکار ہے اتیشیوک تھی علنگکار ہم سب ہی لوگوں نے پڑھا ہو گئے تو جب بھی بجٹ پہ چرچہ ہوتی ہے یا مہم مہم شیراج بال کے عوضاشن پہ چرچہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علنگکار کا پریوک ستہ پکش اور ویپکش دونوں بھرپور کرتے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکاریں نہ اتنی اچھی ہوتی ہیں جتنا ستہ پکش کہتا ہے اور سرکاریں نہ اتنی بری ہوتی ہیں جتنا ویپکش بتاتا ہے اور ہم یہاں جو بھی بولتے ہیں وہ ہمارے بھاگ بداتا جنتا جناردن وہ باہر سنتی ہے اس کا آقلن کرتی ہے ہم یہاں کتنی بھی لچے دار بھاشا میں پکش یا ویپکش میں کچھ بھی کہلیں جانا ہم کو وہی ہے وہی ہے انہی کے پاس جاننا ہے اور فیصلہ بھی انہی کا ماننا پڑے گا شیمن سڑک بجلی پانی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم سبھی کے جیون سے جڑی ہوئیں بھارت گاؤں کا دیش ہے بھارت کی آتما گاؤں میں بستی ہے ہم سبھی لوگ اس اوپتی کو اس سے دھانت کو مانتے ہوئے آئے ہیں ایکسپریس ویز بن رہے ہیں ایکسپریس ویز بننے کے نئے نئے کی ارتیمان ستھاپیت کیے جا رہے ہیں اچھی باتیں ہونے چاہیے ہر وکاس شیل دیش میں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں یا ترہ کا سمیں بھی کم ہوتا ہے لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایکسپریس وی کے چکر میں ہم گاؤں کی سڑکوں کو بھول گئے ہیں آج گرامیڑ سڑکوں کا جو حال جو گڑھے ہیں کیا ایسا تو نہیں کہ اس اور ہمارا دھیان نہیں جا رہا ہے سڑکیں گڑھا مقت نہیں ہیں شیمن اور اس کا ایک کارن کی جس اکشمتہ پہ گرامیڑ سڑکیں بنائی جاتی ہیں کبھی ہوا کرتا تھا کی ٹرک جو ہے اس میں چھے چکے ہوا کرتے تھے گرامیڑ سڑکوں کی بھار وہن کشمتہ نو ٹن سے ادھک نہیں ہوتی آج باون باون پچاس باون ٹن کے ٹرک بیس چکے بائیس چکے اس پہ چل رہے ہیں اور بھار وہن کشمتہ اس کی نو ٹن پر سکوئر انچ پی اے سائی تو سڑکیں تو ٹوٹیں گے آپ کب تک گڑھے بھرواتے رہیں گے یہ ہم سبھی کی چھتروں سے جڑی ہوئی سمجھ سے ہے شیمن تو یا تو ایسے دس بیس چکے والے جو ٹرک ہیں جو پندرہ بیس چکے والے ٹرک ہیں ان کو ورجت کر دیا جائے ایک ادھکتم اس کی بھار وہن سیما نردارت کر دی جائے کہ اس سے ادھک بھاری ٹرک گرامیڑ سڑکوں پہ نہیں چلیں گے اور یا تو پھر گرامیڑ سڑکیں اس مانک کی انسوار بنائی جائیں کہ ٹرک گزر جانے کے بعد اگر سائیکل اور موٹسائیکل سے یا سامان یا اتری اس سڑک پہ چل رہا ہے تو اس کو بھی گڑھا مکت سڑک کا انبھا ہو آنند ملے یہ بہت ہی گمبھیر ہوئے شہر شیمن اور مہا مہمشی راج پال کے ابھی بھاشن میں بجٹ میں اس کا سماویش ہوتا تو بڑا اچھا رہتا دوسرا آ جاتے ہیں بجلی پہ گاؤں میں اٹھارہ گھنٹے بجلی آ رہی ہے جلہ مکھیالے پہ بھی آ رہی تحصیل مکھیالے پہ بھی آ رہی ہے جتنا آپ لوگوں نے بتایا ہو سکتا ہے ایک آدھا گھنٹہ اس سے کم جادہ ہو لیکن آ رہی ہے لیکن بجلی کے ساتھ ساتھ ویجلنس کا پرکوب بہت زیادہ ہو گیا ہے اس طرح کے چھاپے پڑ رہے ہیں لوگوں کے یہاں کئی معنی صدقوں نے اس کو صدق میں کہا بھی ہے فون آتا ہے ان کو بلائی جاتا ہے اور ان سے باہر بجلی دفتر کے باہر ان سے رقم تی کی جاتی ہے ان سے پیسہ لیا جاتا ہے ان سے وصولی کی جاتی ہے سمجھتا ہے جہاں کی تہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی معنی بجلی منتری ہیں یہاں پہ اپسٹت آپ کے معجم سے میں چاہوں گا کہ یہ ایسی سمجھتا ہے کہ آپ ان کو چاہے ستا پکش اور چاہے پرتیپکش کسی بھی معنی صدق سے پوچھیں گے تو ہم سبھی کی چھتروں میں یہ سمجھتا ہے سڑک بجلی کے ساتھ ساتھ پانی سریمن ہر گاؤں میں پانی کی ٹنکی نرمانہ دین ہے جہاں نہیں ہے وہاں یہ ہو کہ صاحب جمین چندکی جا رہی ہے کچھ بن کے تیار ہو گئی ہیں کچھ بن رہی ہیں بڑا پرچارت بھی کیا گیا ہے کہ صاحب اب ہینڈ پمپ نہیں ہے اب نل کی ٹونٹی سے آپ سب لوگوں کو پانی پینے کو ملے گا ہم بھی جانتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے سبھی ماننی صدق سے بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ نل کی ٹونٹی سے گاؤں گاؤں گھر گھر پانی نہیں پہنچایا جا سکتا اور اگر پہنچایا بھی جا سکتا ہے تو کم سے کم اس میں دس ورش لگ جائیں گے اب ہینڈ پمپوں کی جو ستیہ سے اس بار ہم سبھی جانتے ہیں کہ بارش کم ہوئی ہے سردی بھی کم پڑی ہے آنے والا موسم میں بھاگ کا پوروان امان ہے کہ بھینکر گرمی پڑے گی پانی کا سٹیٹا نیچے جا رہا ہے اور چھوٹے ہینڈ پمپ پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے وشیش کر جو سوکھیں چھت رہیں ان کو تو وشیش پر کوپس کا جھیلنا پڑتا ہے جو ہینڈ پمپ ہم لوگوں کو ملتے تھے وہ ہینڈ پمپ ملنا بند ہو گئے ہیں یہ کہہ کر کے کہ پانی کی ٹنکی سے ہی آپ لوگ جلپان کریے پانی پیجئے جو انڈیا مارک ٹو ہینڈ پمپ خراب ہو گئے ہیں دوست ہو گئے ہیں ان کو ریبور کرنے کے لیے جو پلانز تھے کوئی بھی انڈیا مارک کا ہینڈ پمپ ریبور نہیں ہو رہا ہے اور سبھی ماننی صدق سے سے سہمت ہوں گے تو آپ کے مادیم سے سرکاہ سے میرا نروض ہے کہ جب تک گھر گھر ٹونٹی کرنا پانی کی ٹونٹی نہیں لگ جاتی ہے تب تک یہ سنشت کرائیں کہ انڈیا مارک ہینڈ پمپ انڈیا ٹو مارک کا ہینڈ پمپ جو ہم لوگوں کو ملتا تھا وہ یقاوت ملتا رہے پانی کی کلت اور پانی کی ہاہاکار جو مچنے والی ہے آنے والے دنوں میں اس کے پہلے آپ کا دھیانہ کرشن اس ماننی صدق کا دھیانہ کرشن ادھر کرانا چاہتا ہوں اور یہ بہت ہی جتل سمسیہ آنے والے اپریل سے شروع ہو کر کے مئی جون جولائی آدھی مہینی میں ہوگی اس کے تاتھی سریمنٹ صدق کا چلنا یہ بھی ایک بڑا مہتپورن مشہ اور یہ ہمارا بہت بڑا سو بھاگ گیا ہے کہ تیس ورش صدق میں ہو گئے ہیں اور بہت سے مہانبھاؤں کے ساتھ کام کرنے کا ان کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا اثر ملا ہے اور ہم سے بھی بہت ورشت یہاں پہ صدق سے جن سے میں سیٹھتا ہوں آدھرنی خنہ جی ہیں آدھرنی آدھیش جی ہیں رمہ پتی شاستری جی ہیں مہتا پرسات پانڈے جی ہیں تمام ایسے صدق لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بھاشن کا جو سطر تھا اس میں بہت گراوٹ آئی اور اس کا کارن یہ ہے کہ جب ہاؤس نہیں چلے گا صدق نہیں چلے گا تو نئے ماننی صدقیوں کو بولنے کا بھیاس نہیں رہ جائے گا جب بھی یہ بات آتی ہے کہ صدق چلنا چاہیے کیونکہ یہ سپش لکھا گیا ہے کہ ورش میں اپریہار سکھتیوں کو چھوڑ کر کے نبی دن صدن کا سنچالنا اور شک لیکن دکھ اس بات کا ہے چاہے جو دل سطح میں رہے جب اس کی چرچہ ہوتی تو بھائی سے اس پہ ہونے لگتی ہے کہ آپ کے سمائے میں انیس دن چلا تب میں نے بیس دن چلایا یا آپ کے سمائے میں بیس دن چلا تو میں نے اکیس دن چلایا اور چرچہ یہیں پہ ہو حلہ ہو کر کے سماپ تو ہو جاتی یہ ریکارڈ تو بتا ہے کہہ جاتا ہے کہ سب سے کم کس نے چلایا دوسرے نمبر پہ کون تھا ایسا بھی ہوا کہ اتنے دن صدن چلا اتنے دن کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کا پریاس کیا کہ جب ہمارا دیش آزاد ہوا تھا تو کتنے دن صدن چلا تھا یا جب سے یہ صدن چلنا شروع ہوا ہے ایک ورش میں ادھک سے ادھک سب سے زیادہ کس ورش چلا ہے اور کیوں نہ اس ریکارڈ کو ہم لوگ توڑیں سدن سے بچنا کہتے ہیں سدن کے مادھیم سے ہی تو ہم لوگ اپنی بات کہتے ہیں سدن کے مادھیم سے ہی جن سمسیاؤں کا نیرہ کرن ہوتا ہے ان کا نیوارن ہوتا ہے لوگتنٹر مضبوط ہوتا ہے یہ لوگتنٹر کی آتما ہے آتما کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہم سر ہی لوگ پشکت پلویت ہوں گے اس لوگتنٹر میں اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا شیمن کہ آئے دن ماننی ویدھائکوں کے اوپر مقدمے قائم ہو رہے ہیں اور اکثر دھرنا پردرشن یہاں پہ جو لوگ بھی بیٹھے ہیں کسی کے دل اور کسی کے ویکتیگت ان کے سارجانک جیون میں کبھی ایسا اثر نہ آیا ہوگا کہ انہوں نے دھرنا پردرشن نہ کیا ہو اور جب تک لوگتنٹ رہے گا تب تک یہ ہوتا رہے گا توڑ پھوڑ کی ہم اس سے ہم سہمت نہیں ہیں ہم ہنسا سے بھی سہمت نہیں ہیں لیکن بہت سے ایسے ماننی ویدھائک ہیں جن کے اوپر دھرنا پردرشن شانتی کون دھرنا پردرشن کے قارن مقدمے قائم ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں ان کو ایم پی ایم ایل ای کورٹ جانا پڑ رہا ہے کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ دھرنا پردرشن میں دوسرے آراجت تک دعا کر کے ہنسا پھیلا دیتے ہیں اور جھیلنا ویدھائک جی کو پڑتا ہے ایک الگ سے عدالت گٹھے تھے وہاں جانا پڑتا ہے وہاں پہ ان کی پیشی ہوتی ہے اور پورا مقدمہ جھیلنا پڑتا ہے تو یہ تلوار جو لٹکی رہتی ہے ماننی ویدھائکوں کی اوپر کہ کب عدالت سجا کر دے ابھی کل بھی ایک ماننی سجسیہ کو نیا ایل ایل نے دن جیا سو بھاگ سے دو وڑ سے کم اوڑی کی تو سبھی جن پرتنیدیوں کو پرتیرود کون کرے گا آواز کون اٹھائے گا اگر دھرنا پرداشن کے اتنے گمبھیر پرنام آنے لگیں گے تب تو ویدائک اور سانسا بھاگنے لگیں گے دھرنا پرداشن سے جنتہ کی لڑائی کون لڑے گا یہ گمبھیر وشے میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوری گمبھیرتا سے یہ سرکار لے اور اناوشک مقدمے ہوں پھر میں اپنی بات دورا رہا ہوں کہ ہنسا اور اپدرو کا میں سمرتن نہیں کر رہا ہوں لیکن شانتی پونڈ اگر دھرنا پرداشن ہوا تو اس کے لئے ہم کو عدالت کے کٹھ گھرے میں نہ کھڑا ہونا پڑے جنتہ کی لڑائی لڑنے کے لئے ہم کو مقدمے نہ جھلنے پڑے موسیقی موسیقی